بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیونوں کی خبروں پر تب سنو اور تذیروں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دورہ آسٹیلیا میں اپٹس پرکٹ سٹیڈیم پر ٹیسٹ میٹ میں تین سو سرار پرنس سے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے میلون میں دیرے ڈال لیے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم منگل کی سو پرس سے میلون پہنچی ہومی کرکٹ ٹیم آج آرام کر رہی ہے اور ان کی کوئی سرگرمی شیڈیو نہیں ہے ڈائریکٹر کرکٹ محمد عفیز کی زیرے نگرانی پاکستان کرکٹ ٹیم جمعیرات 21 دسمبر کو میلون میں پہلے پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی اس وقت ٹریننگ سیشن کو فینس کے لیے بھی کھولا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم منگل کی درخواست پر کرکٹ آسٹیلیا نے میلون میں پاکستان کے لیے دو روزہ پریکٹس میچ کا انعقاد کیا ہے قومی ٹیم 22 اور 23 دسمبر کو وکٹوریا 11 کے خلاف دو روزہ پریکٹس میچ میں شرکت کرے گی 24 دسمبر کو ایک دن آرام کے بعد قومی ٹیم 25 دسمبر کو پریکٹس سیشن میں شرکت کرے گی پاکستان اور آسٹیلیا کے دمیان دوسرا ٹیس 26 دسمبر سے میلون میں شروع ہوگا پرٹس سے قبل پاکستان کے مسٹری سپینر ابرا رحمت چار روزہ پریکٹس میچ میں پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے انفٹ ہو گئے تھے اور ایم آر آئی سکین کے بعد میڈیکل پینل کی ہدایات پر انہیں ٹیس سے ڈراؤپ کر دیا گیا تھا میلون میں ہونے والے دوسرے ٹیس کے لیے بھی ان کے شرکت کے آگے سوال یا نشان موجود ہے چیف سیلیکٹر وہاو ریاض نے دورہ نیوزلینڈ کے لیے قومی ٹیم ٹی 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 اسکوٹ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا شاید ابرا رحمت دوسرے ٹیس کے لیے بھی دستیاب نہ ہو لیکن ان کی فٹنس پر کام ہو رہا ہے ایک جانب لیگ سپنر ابرا رحمت کی دوسرے ٹیس میں شرکت مشکوک ہے تو دوسری طرف میلون پہنچنے کے بعد ان کے اہم بولر اور پر ٹیس میں ڈیبیو کرنے والے فاظ بولر خورم شہداد کی فٹنس پر بھی سوال یا نشان لگ گیا ہے ترجمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے مطابق خورم شہداد کو پرٹ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیس کے دوران بائیں طرف تکلیف کی شکایت ہوئی جس کے بعد فاظ بولر خورم شہداد کا ایم آر آئی اسکین کر آیا گیا ہے ترجمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے مطابق ایم آر آئی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مزید تفصیلہ سے آگاہ کیا جائے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کی موجودہ سیلیکشن کامیٹی نے ڈومیسٹک پرفارمس کو مدد نظر رکھتے ہوئے خورم شہداد کو ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنایا تھا اور خورم شہداد نے اپنے انتخاب کو درست بھی ثابت کیا خورم شہداد نے اس لئے ایک اخلاف پرٹس میں پانچ وکٹیں حاصل کی پہلی نگ میں خورم شہداد نے سٹیو اسمیت اور میچل ماش کی وکٹیں ہی تھی اور دوسری نگ میں ڈیویڈ وانا مانوس لبشان اور سٹیو اسمیت ان کا نشانہ بنے میل بنتیس کے آغاز سے قبل فاز بولا خورم شہداد کی بائیں جانی تکلیف کی وجہ سے ایک بار پھر ٹیم کومبینیشن متاثر ہونے کا مکان ہے اگر میڈگل پینل نے خورم شہداد کو فٹ قرار نہ دیا تو ان کی جگہ تجربے کا فاز بولا حسن علی بائیں ہاتھ سے گینڈ ڈالنے والے میر حمزہ اور وسیم جونئر میں سے کسی ایک کو موقع میں سکتا ہے اور دوسری طرف عبرار احمد کی متوقع طور پر دوسرا ٹیسٹ نہ کھیلنے کی صورت میں بائیں ہاتھ کے اسپینا نومان علی اور آف اسپینا ساجد خان میں سے کسی ایک کے نام قرائفال نکل سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ اسٹیلیا ہمیشہ ہی ایک مشکل دورہ ثابت ہوا ہے آسٹیلیا سے زمین پر پچس اور گراؤنڈ سے ہم آہنگ ہونے سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے آسٹیلیا کے مشکل پچس ہمیشہ سے پاکستان بیٹنگ لائن اپ کے لیے چیلنج رہی ہیں پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان پٹ میں کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ پٹ میں کھیلا گیا جہاں ڈروپ ان پچ استعمال ہوئی لیکن پہلے دن یہ پچ بیٹنگ کے لیے بہتر ثابت ہوئی لیکن اس پچ پر دوسرے دن سے ہی کریک پڑنا شروع ہو گئے جس نے تیسری اور چوتھی اننگ میں آسٹیلوی اور پاکستانی بیٹرز کے لیے اس پچ پر بیٹنگ کرنا مشکل کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بولرز کی جانت سے کی گئی گیندے آسٹیلوی بلے بازوں کو لگی اور پاکستان کی دوسری اننگ میں گیند کا غیر متوقع باؤنس بھی بلے بازوں کے لیے پریشانی کا سبب رہا اب 26 دسمبر سے میلبن میں شروع ہونے والے ٹیسٹ میں بھی مختلف پچز پر دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کا سامنہ کریں گی گروپ ان پچ جس کو ٹریک پر آگے بڑھانے کے باوجود درانے نہ پڑنے کا یقین ظاہر کر دیا گیا ہے آپٹس اسٹیڈیم پرٹ میں خراب پچ پر سابق آسٹیلوی کرکٹرز نے سخت تنقید کی تھی لیکن میلبن ٹریکٹ ڈاؤنڈ کے سربراہ اسٹوارٹ فاکس کے مطابق سینٹر میں بارہ میں سے سات پچز میں سے کسی ایک کو میچ کے لیے منتقب کیا جا سکتا ہے سات پچز بلکل تیار ہیں میلبن میں بھی ڈروپ ان پچ پر مقابلہ منقض ہوگا اسٹوارٹ فاکس نے مزید کہا کہ وہ پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان پچ تیار کر رہے ہیں چند سال پہلے انہیں بھی مشکل پیش آتی رہی ہے لیکن اب وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈ چکے ہیں حال ہی میں شیفرڈ چیلڈ کے دو میچ میلبن میں منقض ہوئے جن کی پچز بہت شاندہ رہیں میلبن میں ایسی پچ نہیں جس پر کریک پڑ جائیں پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا یہ ٹیسٹ سیریز حصہ ہے جس کی دو ٹاپ تیمیں چیمپنشپ کا فائنل کھیلتی ہیں اس لئے کامیابی کے ساتھ ملنے والے پوائنٹس کچھ اہم ہوتے ہیں لیکن اگر ٹیم پر جرمانہ ہو تو پوائنٹس کی کٹو دی بھی ہو جاتی ہے پر ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہوا بینورکوامی کرکٹ کانسل نے آسٹیلیا کے خلاف پر ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان کرکٹ ٹیم پر جرمان آئیت کر دیا آئی سی سی کے قوانین کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم پر پر ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر میچ فیز کا دس فیصد جرمانہ کیا گیا ہے آئی سی سی کے مطابق پاکستان کے ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو پوائنٹ بھی کٹ دیا گئے ہیں دو پوائنٹ کٹنے پر پاکستان ٹیم کے پوائنٹ کی شرح 66.67 سے 61.11 ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم دو اوور مقررہ وقت میں کم کرانے کی مرتقب خرار دی گئی پر میں پاکستان کو شکل دینے کے بعد آسٹیلی ٹیم پور اعتماد ہے کہ وہ میلونٹ ٹیسٹ میٹ میں بھی اسی گیارہ رکنی ٹیم کے ساتھ پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی اہلیت رکھتی ہے اس لیے میلونٹ ٹیسٹ کی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے گرکٹ آسٹیلیا نے صرف تیرہ رکنی اسکارٹ کا انتخاب کیا ہے اور بیک اپ کے طور پر شامل کیے جانے والے فاس بولر لانس مورس کو ریلیس کر دیا ہے اب وہ بگ بیش میں اپنی فرنچائز کی نمائندگی کے لیے دستیاب ہوں گے پر میں خورم شہزاد کی گین ہاتھ پر لگنے سے زخمی ہونے والے مانوس لبوشین بھی فٹ قرار دے دیے گئے ہیں اور وہ بدستور آسٹیلوی ٹیم کا حصہ ہیں ابتدائی طور پر امکان ظاہر کے جا رہا تھا کہ مانوس لبوشین کی جگہ آل ڈاؤنڈر کیمرون گرین اسکارٹ کا حصہ ہوں گے لیکن اب کیمرون گرین کو مزید انتظار کی زحمت کا سامنا ہوگا میل بانٹیس کے لیے آسٹیلین اسکارٹ ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے پیک کمیس کپتان ڈیویڈ وانر اسمان خوجہ مانوس لبوشین اسٹیو سمیت ٹریوس ہیڈ یاد رہے کہ یہ دونوں ٹیم کے نائب کپتان ہیں میچل مارش آلکس کیری وکیٹ کیپر نیتھن لیون جوش ہیزلوڈ میچل اسٹارک کیمرون گرین اور اسکارٹ بولنٹ کرکٹ آسٹیلیا نے پاکستانی فینز کے لیے میلبن میں باکسنگ ڈے ٹیس کے دوران کرکٹ میلہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے کرکٹ آسٹیلیا کا کہنا ہے کہ باکسنگ ڈے ٹیس کے لیے ایم سی جی کے باہر پاکستانی فینز زون کو کرکٹ میلے کا نام دیا گیا ہے کرکٹ میلہ ایم سی سی کے گیٹ نمبر چار کے باہر لگایا جائے گا کرکٹ میلے میں پاکستانی کھانوں کے ٹرک ٹیپ بال کرکٹ میچ اور بچوں کے لیے رنگا رنگ اسٹارز لگائے جائیں گے اس دوران شائخی نے کرکٹ چار پائیوں پر بیٹھ کر بڑی سکرین پر میچ سلوت فندوز ہو سکیں گے کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کرکٹ میلہ واکسنگ ڈے ٹیس کے ابتدائی تین روز تک جاری رہے گا میچ کے پہلے روز ٹوز سے قبل پاکستانی فینز کے لیے خصوصی واک کا بھی احتمام کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم شان مسود کی خیادت میں تین ٹیس پر مشتمل سیریز کے لیے آسٹریلیا کے دورے پر موجود ہے اور اس سے جڑی کچھ خبریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی بریک کا وقت ہوا ہے جوے کی کمپنیوں کے ورچول اشتہارات کا نوٹس لے لیا ہے منسٹری آف انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ نے پرٹس میں سیروگیٹ ورچول ایڈورٹائزنگ کا نوٹس لیا ہے اور اس پر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے نوٹس پی سی بھی سرکاری ٹیلیویجن اور پیمرہ سمیت کئی اداروں کو جاری کیا گیا ہے پاکستان میں سیروگیٹ ایپرڈائزنگ اور جوے کی کمپنیوں پر پابندی ہے پرٹس میں میدان میں کوئی اشتہار موجود نہیں تھا تاہم پاکستان میں سرکاری ٹیلیویجن پر میچ کی نشیات میں جوے کی کمپنیوں کے اشتہار نظر آئے اس ٹیکنالوجی کو ورچول ایڈورٹائزنگ کہا جاتا ہے جس میں سوفٹ ویئر کی مدد سے اشتہار لگاتے ہیں پرٹس کے دوران بھی ایسا ہی کیا گیا جس کا نوٹس لے لیا گیا ہے منسٹری آف انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس میں سرکاری ٹیلیویجن اور کرکٹ بورٹ کو سختی سے اس بات پر پابندی سے عمل کرنے کی تاقید کی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی پابندی کے باوجود ٹیلیویجن پر بیٹنگ کمپنیز کے لوگوں کیوں آن ائر کیے گئے اس معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے گا اس تمام زورتحال پر گفتگو کرنے کے لئے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے سپورٹس کورسپونڈنٹ اتیق الرحمان ٹیلی فول آئین پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیس فاز بول اور کرکٹ کے سکندر سکندر بخت اور روزنا مجنگ کراچی کے سینئر کرکٹ سپورٹس کورسپونڈنٹ عبدال ماجد بھٹی گفتگو کی شروعات اتیق آپ سے کر لیتے ہیں کیا معاملہ اتیق یہ کیونکہ بڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ جو تصاویر آ رہی ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کی تو گراؤن پر تو کوئی بھی گراس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے لیکن جو ٹیلیویجن پر ہم میچ دیکھ رہے تھے اس میں بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا اور پھر جب یہ بھانڈا پھوٹا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر باتیں ہوتے ہیں لگتی ہیں بات ہوئی تو منسٹری آف انفرومیشن تک گئی اور پھر وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے پھر لوگوں کو اس بات کا پابند کیا کہ نہیں بھائی یہ تو منہ ہے آپ نہیں کر سکتے جی آیا یہ منسٹری آف انفرومیشن انفرومیشن اینڈ برادکاسٹنگ کا یہ دوسرا لیٹر ہے اس سے پہلے پچیس سپٹیمبر کو بھی پابندی لگائی گئی تھی جو پہلی پابندی تھی کہ سیروگیٹس کمپنی جو ہیں وہ اپنی تشیر نہیں کی جا سکتے ان کی آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے جو آٹھما ایڈیشن پی ایسل کا ہوا تھا اس میں ہر فرنچائز کے پاس سیروگیٹس کمپنی کے محایدے ہوئے تھے کھلاڑیوں نے ان کے لوگوز لگائے ہوئے تھے اور اس میں بڑی بات چیت ہوئی تھی پھر کچھ کھلاڑیوں نے لوگوز چھپا بھی لیے تھے اور اس کے بعد جب یہ بین لگا تو اس کے بعد یہ سیروگیٹس کمپنی نے ایک نیا راستہ نکالا ورچول ایرورٹائزنگ کا اور یہ پرت میں ہمیں نظر بھی آیا اگر بات یہ ہو کہ یہ سیریز تو آسٹریلیا کی ہے اور ان کے پاس ہی براڈکاسٹنگ رائٹ ہے لیکن اگر یہ آسٹریلیا کے گراؤن میں پرنٹ ہوا ہوتا تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آسٹریلیا نے کیا ہے لیکن یہ آسٹریلیا کے گراؤن میں پرنٹ نہیں ہے یہ ورچول ایرورٹائزنگ ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے پھر ایک دوبارہ جو ہے ایک نیا لیٹر جو ہے وہ کل ایشو کیا گیا ہے جس نے سرکاری ٹی وی کو بھی نوٹس دیا گیا ہے پی سی بی کو بھی پیمرا کو بھی اور دیگر بہت سارے ادارے جن کو یہ نوٹس دیا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح اگر گراؤن پیس سے پہلے ہم ویسٹ انڈیز میں جا کے سریز کھیلتے ہیں اگر کوئی الکولک کمپنی کا کانٹریکٹ ہے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا اس کے کیا قواعد ہوتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا سے جو میچ کی فیڈ آ رہی ہے سرکاری ٹی وی پر کیا وہ کلین فیڈ آ رہی ہے یا ان کا کانٹریکٹ کس ٹائپ کا ہوا ہے ان لوگوں سے کہ کیا وہ جو فیڈ دیں گے وہی ہم دکھا سکیں گے یہ ساری چیزیں ہیں جس پر بات ہوگی اور آگے چلے گی بات ماجد بھٹی کو بھی اس گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ماجد بھٹی صاحب ٹرکٹ سے ہٹ کر آؤٹ فیلڈ میں یہ معاملات ہو رہے ہیں اور آپ اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ جو جوے کی ویب سائٹس ہیں ان کی تشیری مہم کا حصہ نہیں بن سکتے اور کافی جو فرنچائزز تھیں انہوں نے پی ایس ایل میں ان کے لوگوز استعمال کیے کچھ کھلاریوں نے پورا ٹورنمنٹ کھیلنے کے بعد اچانا ہے کہ ایک دو میچوں میں کہا کہ نہیں ہم تو یہ نہیں لگائیں گے لیکن بہرحال اب کیا ہونا جا رہا ہے ایک یہ جو تعلق نہیں ہے پی سی بی کا اس لیے تعلق بنتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل سیریز ہے اور پی سی بی ہی کرکٹ آسٹریلیا کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے یہ چیز ممنوع ہے دیکھیں ورچول ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ فوٹبال میں بھی ہوتی ہے یہ کوئی پہلی بار کرکٹ میں نہیں ہو رہی لیکن اس میں جو سب سے ایک حیران کن پہلو تھا کہ آسٹریلیا میں جو میچز آ رہے تھے جو فیڈ آ رہی تھی آسٹریلیا کی فیڈ میں یہ ورچول اشتہارات نہیں تھے یہ اشتہارات پاکستان میں جو فیڈ بھیجی جا رہی تھی پاکستان میں ایک تو سرکاری ٹیلی میچز دکھا رہا تھا اور ایک اور بھارتی کمپنی ہے جس کے لینڈنگ رائٹس ایک پاکستانی ٹیلیوین نیٹورک میں لیے ہوئے وہ یہ میچ دکھا رہے تھے تو چار دن تک تقریباً چھ ساڑھے چھ گھنٹے کی کرٹیٹ ہوتی رہی حیران کن طور پر نہ پیمران نے اسیز کا نوٹس لیا نہ منسٹری نے نوٹس لیا بلکہ میڈیا پر جب یہ بات ہائلائٹ ہوئی تو اس کے بعد لوگ ایکشن میں آئے سکندر بک کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں جی سکندر بک صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سب سے مزاخت بات یہ ہے کہ ہمارے کئی لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ جوہا والی کمپنی کے اشتہار نہیں لگائیں گے مگر میرا سوال یہ ہے کہ پیسے تو وہ لے رہے ہیں ان سے وہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے شرعی طور پر جائز ہو گیا مقصد ہے کہ ایک صاحب تھے آج سے کوئی دس سال پہلے ساؤتھ افیقہ کھیل لے گئے انہوں نے کہا جی میں شرعب کی کمپنی کا لوگو نہیں لگاؤں گا بہت 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 دبدر مگر ان کی جو فیس تھی وہ شرعب کی کمپنی پیہ کر رہی تھی وہ وہ لے رہے تھے یہ بھی شرعی طور پر دیکھا یہ تھا کہ یہ تو مزاخ ہو گیا کہ آپ اس کا نام تو نہیں لگا رہے مگر پیسے ان سے لے بہت شکریہ عبدالماجد بھٹی بہت شکریہ سکندر بخت اور بہت شکریہ آتیکور امان سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپٹس کرکر سٹیڈیم پر میں آسٹیلیا کے خلاف پاکستان کو تین سو ساٹھ رنس کے بڑے مارجن سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کرکر ٹیم کے سابق کپتان ازر علی نے کہا ہے کہ آسٹیلیا میں پاکستان کا اصل مسئلہ بیٹنگ نہیں بولنگ ہے ماضی میں بھی بیٹرز نے رنس بنائے مگر کافی عرصے سے پاکستانی بولا حریف کو دونوں ایننگ میں آل آؤٹ نہیں کر سکے جبکہ آسٹیلیا کو تین سو رنس کے اندر آؤٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہوم ٹیم کو ہرانا مشکل ہی ہوگا سابق ٹیسٹ اوپنر ازر علی نے پریزیڈنٹ کپ میں اپنی 49 میں فرس کلاس سنچری سکور کرتے ہوئے 50 سنچری مکمل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ان قیالات کا اظہار آزر علی نے جیونیوز کے نمائندے فیضان لکھانی کو خصوصی گفتگو کے دوران کیا نہیں میری کوشش ہے یہ 50 کا جو ہے وہ تو بس یہ نا سنچری آپ پلان کر کے نہیں کر سکتے آپ کی یہ ہوتا ہے جو بھی سیچیشن آپ کے سامنے آپ اس کو کھیلیں بس دعا ہے کہ یہ 50 سنچری بھی ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے میرے خیال میں جو پچھ تھا نوملی اسٹریلیا میں دیکھیں تو پچھ اس سے بہتر ہوتے ہیں لیکن پرس کا جو پچھ ہے جو سپیشلی آپٹس ٹیڈیم کا جو پچھ ہے وہ آسان نہیں ہے بیٹنگ کے لیے میرے خیال میں جب تک ہم ایز ای بالنگ یونٹ ان کی ٹیم کو 300 سے نیچے آؤٹ نہیں کریں گے 300 پہ آؤٹ نہیں کریں گے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا اس سریز میں کم بیک کرنا یا کوئی بھی ٹیسٹ میں جیتنا اوزہ پاکستان ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کے اوپننگ بلے باز عابد علی نے پانس سال بار ڈپارٹمنٹ ٹورنمنٹ ہونے کو خوش آئند خرار دیا پریزیڈنٹ کپ کے سیزن میں عابد علی ایس این جی پی ایل کی نمائندگی کر رہے ہیں جیونیو اس کو نمائندے جعفر حسین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عابد علی بولے اس طرح کے ڈومسٹک ٹورنمنٹ سے کالیٹی کرکٹ کھیننے کا موقع ملے گا ان کی خوش ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کا جلد ایک بار پھر حصہ بنے ایس این جی پی ایل کی طرف سے میں یہ سیزن کھیل رہا ہوں پریزیڈنٹ ٹروفی کا سینئر پلیئرز ہیں اصر شفیق ہے اور عزر علی تو ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں زندگی کا حصہ جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ پاسٹ ہو گیا ہے میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں ریجنز کی طرف سے بھی میں کھیلا ہوں اور ابھی ڈپارڈمنٹ کرکٹ بھی میں کھیل رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنی پرفارمس دوں اور گراؤنڈ میرے ہاتھ میں ہے گراؤنڈ میں کوشش کروں اور اپنا ہنڈر پرسن دوں پرفارمس کروں اور پاکستان کو اگر نیڈ ہوگی پاکستان کو اگر ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور میری خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کو زبارہ ریپیزنڈ کروں یہی تھا آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں میں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at jo.tv پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یا ایسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ